اسلام علیکم خوش آمدید جماعت ششم کے لئے ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مقالمہ نویسی آئیے ہم مقالمہ نویسی کی تعریف پڑھتے ہیں دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں بچوں مقالمہ نویسی کی وضاحت ہے مقالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو یا باہمی بات چیت کو کہا جاتا ہے اسی گفتگو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کے بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگا ہوتے ہیں آئیے ہم مقالمہ کے اقسام پڑھتے ہیں مقالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی زبانی مقالمہ ہم تقویر مباعثہ گفتگو یا بات چیت سے کرتے ہیں تحریری مقالمہ ڈائلوگ نویل افثانہ اور ڈرامے کے ذریعے کی جاتی ہے اسی سے ایک دوسرے کے جوہر کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کے شخصت کھل کر سامنے آتی ہے یہی مقالمہ ڈرامہ نویل افثانہ کی جہانے ہیں انہی کی کامیابی سے نویل افثانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی اور شارت پھیلتی ہے اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں آئیے ہم مقالمہ نویل افثانہ کے اصول کی وضاحت کرتے ہیں مقالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مسنوی گفتگو بھی بہرحال مسنوی مقالمہ میں فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے روز مرہ بول چال اور لب و لہجے کے ساتھ اشارات ایک اچھے مقالمے کی جان ہیں موقع گفتگو کی مطابقی تاثر متقلم پر بھی تاریح ہونا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو شرافت و تہذیب کے دارے سے باہر قدم نہ رکھے مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے گفتگو عمر، درجہ، جنس، تعلیم اور پیشے کے مطابق ہو زورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار، چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا چاہیے گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے زبان کا روز مرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے شگفتگی ملحوظ رکھنی چاہیے زبان جس قدر روز مرہ کے مطابق ہوگی اتنی موثر ہوگی گفتگو دست نئے اور بناوٹ سے پاک ہونی چاہیے الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مقالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے اب ہم ایک مقالمہ بطور نمونہ درج کرتے ہیں مریض اور طبیب کے درمیان مریض السلام علیکم ڈاکٹر صاحب طبیب والیکم اسلام تشریف رکھیں مریض حکیم صاحب تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے طبیب کیوں بھئی ایسی کیا تکلیف ہو گئی ہے مریض تکلیف ہی تکلیف ہے رات بھر پریشان رہا ہوں گھڑی بھر سو نہیں سکا طبیب تکلیف تو بھئی تکلیف ہی ہے صحت ٹھیک نہ ہوں تو چین نہیں آتا مریض کچھ دوا ابھی دیجئے مرا جا رہا ہوں طبیب بیماری بتاؤ تو دوا دو مریض حکیم صاحب پیٹ میں سخت درد ہے بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے طبیب یہ درد کب سے ہے مریض آج رات سے طبیب رات کیا کھایا تھا مریض روٹی کا ایک ٹکڑا طبیب کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی مریض رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی طبیب ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے مریض صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا طبیب اوہو کیا آپ کی نظر کمزور ہے لیٹ جاؤ تمہاری آنکھوں میں دارو ڈالتا ہوں مریض نظر ٹھیک ہے پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے جان بچے طبیب وعدہ کرو کیا آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے مریض سو بار وعدہ کرتا ہوں ہائے میرا پیٹ طبیب مسائل کر ایک گولی مریض کو کھلاتا ہے مریض حکیم صاحب شکریہ درد کم ہو رہا ہے میں جاتا ہوں طبیب ارے میاں دوائی کی قیمت تو دیتے جاؤ مریض دوائی کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے طبیب دوائی کی قیمت دام بھی ہے جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں مریض دوائی کی قیمت ادا کر کے السلام علیکم حکیم صاحب طبیب والیکم السلام روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں مریض شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے